ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نگوی ڈوز ٹیپ جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھا کہ ازرہ نہید میڈیگل انڈینٹل کالج میں میں نے کل ویزٹ کیا ہے تو ازرہ نہید میڈیگل انڈینٹل کالج کیسا ہے اور وہاں کی عوام کیسی ہے بیسکلی میں نے کومنٹ کرنا ہے کہ جہاں کی عوام کا بیہیوئر کیسا اور عوام کیسی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ کیا گیا اور میں اس کالج میں کیوں گیا اور کالج کے لیٹی جتنے بھی کوئیشن ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں اس کے لیٹی آپ لوگوں کو باقی فیچر بھی بتا دوں گا دوستو بیسکلی ازرہ نہید میڈیگل انڈینٹل کالج میں میرا ایک فرینڈ پڑتا ہے وہ فرسٹ ایم بی بیس کا سٹوڈنٹ ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ چلا گیا گھر اور میرے علاقے کا ہیں تو اس کے ڈیڈ نے مجھے کال کی کہ آپ جا کے کالج میں اس کی لیو کروائیں ٹوینٹی ون سے ٹوینٹی فائف تک اس کی لیو کروائیں ہم نے انہیں ایمیل کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کالج خود ہیں اور جو لیو فارم ہے اس کو آپ فیل کریں اور پھر آپ لوگوں کو چھوٹیں ملے گی اس کا کوویڈ پوزیٹیو آیا تھا تو کوویڈ کے بحاف پر اس کی چھوٹیں آلیں نہیں تھی میں نے کہا ٹھیک میں کل چلا گیا کالج میں ازرہ نہید میڈیگل انڈینٹل کالج میں اور وہاں کیا ہوا میرے ساتھ دوستو آپ نے ویڈیو کو لاس ٹک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستو میں ادھر لیکچر بھی اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپر لیم کے سکس جو چیپٹر ہیں ان کے میں لیکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے ایڈمیشن آفیس گیا انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بک شاپ چاہیں وہاں سے آپ ایک لیو فارم لیں اس کو فل کریں اور پھر آپ ہماری طرف لے کے آئیں پھر اس پہ سائن کرویں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بک شاپ پہ گئے میں نے وہاں سے لیو فارم لیا میں جب وہاں سے نکلا تو سامنے ایک بینچ تھا میں اس پہ جا کے بیٹھ گیا ادھر پہلے ایک لڑکا بیٹھا تھا جو بالکل بلینک نہ اس کے پاس کوئی بک تھی نہ اس کے پاس بیک تھا اور سمپل کپڑوں میں تھا اور وہ مو اٹھا کے بیٹھا مطلب ہر کسی کے طرف دیکھ رہا ہے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے میں نے کہا بھئی آپ کے پاس کوئی پین یا پینسل ہے میں نے یہ فارم فل کرنا ہے کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھی جا رہا ہے لوگوں کو دیکھی جا رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ میرے قدرت کو دیکھیں تو میرے خیال میں بس وہ اللہ کی قدرت ہی دیکھی جا رہا تھا میں نے کہا اچھا خیب میں ادھر جا کے بیٹھ کر کیونکہ میں نے فارم فل کرنا تھا تو اس میں وہ بینچ تھا میں بیٹھ کے پھر اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس مطلب پینسل ہے پھر نہ وہاں ایک لڑکی ہے اس نے اپنا وہاں بیک بھی رکھا بکس بھی رکھی اور اس کے پاس پوش تھا اس نے وہ بھی رکھا اب میں پوش کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر پینسلز بھی ہیں میں نے اسے کہہ دیا کہ ایکسکیوز میں آپ بات سنیں کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹر پین یا پینسل ہے میں نے یہاں فارم فیل کرنا ہے آپ کو میں واپس کر دیتا ہوں اس نے پتہ کیا کیا اس نے کہا کہ میرا اپنا پیپر ہے اور میں نہیں دے سکتی اب یہ اس کا مطلب جواب تھا اتنی گھیچڑ عوام ہیں یہاں کی اور اکڑوسی عوام ہیں اور فضول ترین عوام ہیں اور میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کیا ہے کہ کوئی خاص ان کی پرسنیلٹی بھی نہیں تھی انپریسیف جو پرسنیلٹی ہوتی ہے بس ہر کوئی میں اٹھا کے جا رہا ہے اور ویسے بلڈنگ اچھی ہے جو سپیڈر یونیورسٹی ہے اس کی بلڈنگ اچھی ہے جو ایم بی بی ایس کی بلڈنگ ہے اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی بلڈنگ کہاں ہے بس وہ بندہ اندر داخل ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بس اس میں رومز ہیں لیکچر ہال ہیں اور کیا کیا تو بلڈنگ ایم بی ایس کی بلڈنگ بھی ویسے ٹھیک ہے اندر سے ٹھیک ہے لیکن سامنے نظر نہیں آتی کہ کیسے بلڈنگ ہے تو یہاں کی جو عوام ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بلکل گیچڑ سی عوام ہے اکڑو سی اور فضول ترین عوام ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کسی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے کیسے شیرنگ ان کو لگتا ہے امی نے شیرنگ سکھائی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ کوئی ان کے اندر سینس آف ٹریسنگ ہے بس مو اٹھا کے آئی جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں ادھر بیٹھا تھا پھر ایک لڑکا آیا اس نے بھی ادھر اپنے بیگ رکھا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پینسل وغیرہ ہے اس نے بھی کہا میرے پاس کوئی پین وغیرہ نہیں ہے اس نے کہا میرے پاس ایک مارکر ہے بلو میں نے کہا اچھا وہ مجھے دے دو اس نے وہ مجھے دی میں نے فارم فل کیا وہ چلا گیا مارکر اپنے چھوڑ کے پھر میں گیا اور دوسری اچھی چیز یہ ہے اس کالیج کے ریلیٹڈ کہ اس میں کیفے زیادہ ہیں یہ چیز اچھی ہے کہ اس میں جو کیفے ہیں وہ تین سے چار آئیں تھیں میں نے نوٹ زیادہ نہیں کیا کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن تین سے چار ہیں اس کے کیفے اور ایون اس کالیج کے اندر آپ کو شاپنگ مال بھی چھوٹا موٹا مل جائے گا ایک شاپنگ مال بھی تھا جہاں سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں اور بات یہ ہے سیکنڈ یئر کا پیپر ہو رہا تھا ڈاکٹر جو رزوانہ تھی میرے خیال جعفری جو ہیں ان سے میں نے سائن کروانے تھے اور میں چلا گیا ان کے ویٹ کے لیے لیکچر ہال کے سامنے میں کھڑا رہا لیکچر ہال میں پیپر ہو رہا تھا پچوں کا اب میں اندر پچیس منٹ کھڑا رہا میں نے پچیس منٹ میں ہمیں کو ویٹ کیا اور وہاں پہلے ہی دو لڑکے کھڑے تھے یا تین لڑکے تھے جو پیپر دے کے آئے ہوئے تھے اور ایسے کھڑے تھے اور کچھ گلز بھی وہ بھی نکلی وہ بھی کھڑی رہی اب پچیس منٹ میں میں اندر رکا رہا اور وہ بندے سارے اتنے کوئی ویل ہی عوام ہیں کھڑے رہے بھئی پیپر ہے آپ لوگ پیپر دے اور جائیں اب وہ کھڑے ہیں جو نکلتا ہے اسے پوچھتے ہیں پیپر کیسا ہوئے اچھا ہوئے ہاں میرا یہ غلط ہوئے میرا یہ ٹھیک ہوئے ہاں آپ کی یہ ہاں پیپر ایزی تھا مشکل تھا نہیں آپ کو کیوں نہیں آجا تھا بس یہ اب وہ کھڑے ہیں بھئی آپ لوگ آپ لوگ کو کوئی سینس نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے چھوٹی ہوگے تو آپ لوگ گھر جائیں یا باہر جائیں تھوڑا ویزٹ کریں کالج بھومیشوں میں کیفے پہ بیٹھیں باتے کرو جائیں یہ کیا دروازے پہ کھڑے ہیں جو نکلتا اس سے پوچھتے پیپر کیسا ہوا پیپر کیسا ہوا تو بھئی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے آہ سوری میری کال آگئے تو دوستو ویڈیو کی ادھری ہم سٹاپ کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ اس چین پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے تینکس ورواچین